موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا آخر من دوں بلغام شہر میں ایک وقت بڑے پیمانے پر محرم منائے جاتا ہے آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کئی ایسے دیہات ہیں جہاں آج بھی غیر مسلم محرم مناتے ہوئے دیکھا جاتا ہے محرم کا پیغام ویسے دیکھا جائے تو کچھ اور ہے پر بھارت کے مختلف علاقوں میں الگ الگ طریقے سے محرم منائے جاتا ہے محرم مہینے کے دسویں دین کو آشورہ کہتے ہیں آشورہ کے دن حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے گھر والے اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا محض کربلا ایک ہی واقعہ اس مہینے میں نہیں ہوا بلکہ دیگر بھی اسلامی فتوحات شہادتیں اور وارداتیں پیش آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی پہلی محرم کو ہوئی ہے خیر خاص طور سے شیعہ پھر کے کے لوگ محرم کو مناتے ہیں اور شہادت کے دن ماتم مناتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے تیز حقیاروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اب شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں سنیوں کا کیا طریقہ ہے یہ الگ موضوع ہے لہذا آج جس طرح توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے بلغام شہر میں کبھی محرم کیسے منائی جاتا تھا تازیہ پنجے علاوان دسوی نووی وغیرہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اب اصل اسلام سے اس کا کتنا تعلق ہے کس قدر جہالت کے طور پر منا جاتا ہے وغیرہ بارہہ اس پر تفسریں کیے جا چکے ہیں لیکن خاص طور پر محرم کے بلغام میں جردے کی گاڑیاں نکالی جاتی تھی ہے اور اس وقت شربت بھی تقسیم کیا جاتا تھا اس کا ذکر فضیلت یا بہت اہمیت تھی اس لئے نہیں بلکہ کچھ پرانی باتیں یاد آئی جس کو وقت کے ساتھ لوگ بھولتے بھی گئے اور وہ ہے مردانی کھیل محرم میں لاتھیا کھاڑے اور تلوار بازی ہوا کرتی تھی شاید آپ کو یہ یاد ہوگا اس لئے آج اس موضوع پر زیادہ تفسر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ ان مردانی کھیلوں کو بھول چکا ہے یا بھولتا جا رہا ہے مردانی کھیل محرم میں لاتھیا کھاڑے اور تلوار بازی ہوا کرتی تھی الگ الگ محرموں میں لاتھیا کھاڑے ہوا کرتے تھے اکثر بیشتر نوجوان لاتھ بازی میں مہارت حاصل کیا ہوئے ہی نظر آتے تھے اور لاتھی کھلنے کی تربیت بھی دی جاتی تھی خاص کر تلوار بازی کے ہنر بھی محرم کے وقت دیکھے جاتے تھے جالگار گلی پوٹ روڑ وڑگاؤں خاص ہو آپ کنجر گلی باشبندرگاہ یہاں تھا گاندینگر یہاں تھے میں لاتھی کھلنے والے نوجوان اکثر دیکھے جاتے تھے آج ان باتوں کا ذکر اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بھی پنجے پکڑو یا ڈھولتا شے بجاؤ لیکن جو تلوار بازی کا ہنر ان لاکھیا کھڑوں میں ہوا کرتا تھا اور خاص کر محرم کے وقت جلوس میں دیکھا جاتا تھا وہ کہیں نظر نہیں آرہا آج جب نوجوانوں کا بڑا طپکہ نشے بازی میں ملک بھی سہے سہت کا بلکل خیال نہیں رکھتے اور دیر رات تک کٹوں پر بیٹھ کر فضول وقت برباد کر اپنے والدین کے لیے وہ والے جان بنے ہوئے ہیں انہیں ہی راستوں سے نکال کر سہت مند بنانے کی فکر کریں نوجوان نسل ہی اس ملک اور اس قوم کو سوار سکتی ہے لہٰذا ان لاکھیا کھڑوں کو ایک بار پھر سے شروع کیا جائے انتظامیہ سے اجازت بھی لی جائے اور اجازت کیوں نہ دیں گے جب نوجوان نسل مضبوط ہوگی تب ہی تو دیش مضبوط ہو سکتا ہے کئی مسلم محلوں میں گانجا نوشی کرنے والے کمچین عمر کے لڑکے دیکھے جاتے ہیں دیر رات تک یہاں تک بارش میں بھی رات کے تین تین بجے تک آٹو رکشام بیٹھ کر گانجا نوشی کرتے بھی دیکھا جاتا ہے یاد رکھو یہ صرف مسلم قوم کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ اس دیش کا نوجوان بربادی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے ملکہ مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اس محرم کوئی نہیں بلکہ عید ملاد کی وقت بھی نوجوانوں ملاٹھی تلوار بازی کا عمر سکھانے کے کوشش کرے تاکہ کسی ہی طرح نوجوان سہیتمند بنا رہے اور صبح شام لاتھی اور ورجش کو جاری رکھا جائے آج محرم کے موقع پر ان پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے پھر سے بندوے لاتھی اکھڑوں کو شروع کیا جائے ورجش گاؤں کو شروع کیا جائے تاکہ نوجوان نشا کے اندھیرے سے نکل کر ملک اور معاشرے کی ترقی کی راہ پر گامدر ہو جائے سہیتمند بھارت ہی ملک کو ترقی کی راہ پر لاتھیا کارڈو ورجش گاؤں پر توجہ شاید ہم دینا بھول چکے ہیں جسے پھر سے شروع کرنے کی ضرورت ہے تمام محلوے کے جماعت والوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو نشا سے دور اور سیتمند ہونے کی فکر کی طرف لے چلے اور شاید اسی طرح قوم اور ملک کے تحفظ کی کوشش ہو سکتی ہے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ